موسیقی 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 جو ہے aluminum کا وہ بنا ہوا around about 230 سے لے کے 232 کے zone میں تو میں ایکسپرٹ کرتا ہوں کہ prices 230 ہی نیچے نئی سلپ ہوں گے aluminum کے مئی وائدہ کے contract کی بات کر رہا ہوں اور ہائے سیڈنا میں ایکسپرٹ کر رہا ہوں around about 240 سے لے کے 242 یہ ویک کے اندر آپ کو دکھانے چاہیے باقی metals میں بھی یہاں پر ایک supportive stance ہم نے بنتا ہوا دیکھا ہی ہے ساتھی یہاں پر جاتینا اگر crude prices کو دیکھیں تو یہاں پر اب کیا کرنے کی رائے ہے مانا یہ جا رہا ہے کہ 101 million barrel پرتی دن کی demand ہم نے اپریل کے مہینے میں یہاں پر آتے ہوئے دیکھی ہے لیکن کافی ہاتھ تک جیو پولٹیکل پریمیم ہے وہ یہاں سے گائب ہوتا ہوا دیکھا منیشہ جیو پولٹیکل پریمیم دیفنیٹلی تھوڑا سا fade out ہو چکا ہے لیکن اس کا جو رجانت تھا on the higher side وہ بھی بہت زیادہ escalate نہیں تھا compare کر لیں اگر ہم رشیہ یکریان کے دوران جب ایک بہت ہائی escalation چل گیا تھا crude oil کے prices کیونکہ وہ ایک intense war situation تھا اور یہاں پر جو ہے وہ news middle east کی بہت زلدی fade out ہو چکی ہے تو نہ ہی زیادہ crude نے extended rally دکھائی ہے اور نہ ہی اب جو ہے وہ نیچے کی طرف میں trailing زیادہ آئے گی تو ابھی ہم اس event کو اگر side line کرتے تو اس کے پہلے کہ اگر crude کی چال دیکھ لیں جو economic indicators کے حساب سے چل رہی تھی اور جو underline اس کا جو trend تھا وہ positivity کا تھا تو middle east crisis کو sideline کرتے ہوئے اگر ہم base fundamentals اور base اس کی rally کی پیچھے دیکھیں تو crude ابھی بھی broader trend میں positivity کا تاروبار continue کرے گا immediate business پر تھوڑی volatility آپ کو ضرور دیکھنے ملے گی بہت ہی heavy data specific week ہے یہ so high intensity volatility ضرور دیکھنے مل سکتی ہے تو سٹرکل stop loss کے ساتھ trade کریں جو بھی aggresive traders ہیں لیکن overall positioning کے حساب سے میں دیکھنے جاؤں تو 6700 mcx پر ایک بہت ہی strong support ہے اس کے نیچے میں prices کو treat کرتے ہوئے نہیں دیکھ 9900 کی ڈیچے stop ڈا سکتی ہے اور very quick strong support یہاں پر crude prices میں بہت شکریہ جاتین انمیت آپ دونوں کا ساتھ بننے کے لیے اسی کے